یہاں پر نقشہ پیش کیا گیا ہے کہ کس طرح صحابہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ جو ہے قصوان اونٹنی ہے اس پر جب آپ حجرت کر کے مدینہ شہر میں داخل ہوئے تو ابو عیوب الانصاری رضی اللہ عنہ کا جو گھر ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر یہ گھر ہے حضرت ابو عیوب الانصاری رضی اللہ عنہ کا اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پر دو یتیم جن کی زمین ہوا کرتی تھی جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خرید کیا وقف کی تھی اور ساتھ میں یہ جو قبریں بنی ہوئے ہیں یہ مشرقین کی تھی مطلب اس زمانے کے جو مشرقین تھی ان کی قبریں تھی یہاں پر اس وقت جو بقی غرقت تھا جسے آپ جنت البقی کہتے ہیں شہر سے باہر ہوا کرتا تھا اور کئی ٹکڑوں میں ہوا کرتا تھا آج کال تو ایک ہی حصے میں ہے اور بہت بڑا ہو چکا ہے آپ جو ہے اس زمانے کا یہ دیکھ رہے ہیں اس کے بعد یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب مسجد نبوی بنائی گئی تھی اس کا یہ نقشہ ہے اس وقت جو قبلہ تھا وہ تھا مسجد الاقصہ کی طرف وہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پر جو محاجرین مطلب کے صحابہ تھے جن کے پاس گھر نہیں تھا رہنے کے لئے ان کے لئے یہ انتظامات تھا اصحاب صفحہ کے لئے مسجد نبوی کے اندر اور یہاں پر یہ جو دو حجرے دیکھ رہے ہیں اس طرف حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اور اس طرف جو ہے اللہ عنہ کا حجرہ مبارک ہے اور یہاں پر آپ دیکھیں یہ جب قبلہ تبدیل ہوا تقریبا سترہ مہینے کے بعد حجرت کے بعد تو جو قبلہ ہے وہ اس طرف جو ہے مکت المقرمہ کی طرف ہو گیا اور اصحاب صفحہ جو ہے اس طرف پیچھے چلے گئے اور یہ جو ہے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی مسجد نبوی ہے اس کے بعد یہاں پر دیکھیں غزوہ خیبر کے بعد مسجد نبوی کا یہ حصہ تھا یہاں پر چار حجرے بن چکے ہیں دو جو ہے تین جو ہے امہات المؤمنین کے ہیں اور چوتھا جو ہے وہ عزت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا گھر مبارک ہے اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پچاس بھائے پچاس میٹر جو ہے مسجد نبوی کی توسی ہو چکی تھی غزوہ خیبر کے بعد اس کے بعد یہاں پر جو ہے آپ ایک اور چیز غور کریں کہ یہاں پر اس وقت جو ہے نرب مٹی تھی یہاں پر جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں عزب وقر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور حکومت میں مسجد نبوی کے سہن میں جو ہے مٹی ڈالی گئی تھی کیونکہ بارشوں کی وجہ سے جو ہے سلیپنگ وغیرہ ہوتی تھی تو یہ جو ہے اندر کنگریاں یا مٹی آپ کہہ سکتے ہیں نرب مٹی نہیں تھی سخت مٹی ڈالی گئی تھی یہاں پر جو ہے سیدنا امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور حکومت کے مسجد نبوی کا جو ہے نقشہ آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح بنایا گیا ہے کوئی گمبہ دی خزرہ بغیرہ کچھ نہیں ہے قبر مبارک جو ہے ابھی بھی باہر ہے یہ آپ دیکھیں یہ قبر مبارک جو ہے اس طرح باہر تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد سے اور مسجد کی جو بنیاد ہے وہ زیادہ بڑی ہو گئی ہے یہاں پر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں مسجد کا جو مطلب نقشہ دیکھ رہے ہیں اصحاب صفحہ بغیرہ جو ہے اب اکثر صحابہ جو ہے حیرت کر چکے تھے مختلف اور جو مطلب ہے کہ آپ جانتے ہیں جو جہاد وغیرہ کے ساتھ جا چکے تھے تو اس لئے اصحاب صفحہ کی ضرورت نہیں تھی یہاں پر تو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر نہیں ہے لیکن مسجد کی جو آگے چھت ہے وہ اس کی بنیاد آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح تبدیل کی گئی تھی یہاں پر جو ہے اب مسجد نبوی عموی دور حکومت میں مسجد نبوی دیکھ رہے ہیں کس طرح جو ہے چار منارے جو ہے بنائے گئے تھے مسجد نبوی کے آس پاس اور ساری بلڈنگ جو ہے وہ بھی تبدیل کر دی گئی اس کے علاوہ آپ دیکھ سکتے ہیں قبر مبارک کے جگہ پر صرف تھوڑا جو ہے اونچا جو ہے چھت کو رکھا گیا اور اس وقت بھی کوئی گھنباد یہاں پر نہیں تعمیر کیا گیا تھا اب آتے ہیں یہاں پر یہ جو ہے الخلیف المہدی اس کے دور حکومت میں مطلب عباسی دور حکومت میں مسجد نبوی جو ہے پیشری طرف سے مزید جو ہے بڑی کی گئی اور یہاں پر دو بڑے منارے جو ہے بنائے گئے تھے جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں اور سنٹر میں جو ہے غزو خانہ بنایا گیا تھا مسجد نبوی کے اور اس وقت بھی کوئی گھنباد نہیں تھا یہاں پر اب یہاں پر آتے ہیں ممالیک کے دور حکومت میں اور انہوں نے جو ہے سب سے پہلے گھنباد تعمیر کیا تھا قبر مبارک کے اوپر اور جو دوسرا چھوٹا گھنباد ہے وہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے امام کے کھڑے ہونے کی جگہ اور یہاں پر بہت سے گھنباد بنائے گئے تھے اور اس کی قبے بنائے گئے تھے اس کی وجہ یہ تھی تاکہ آواز جو ہے اندر گونج سکے مسجد نبوی کے اندر کیونکہ اس وقت کوئی لاؤڈ سپیکر کا سسٹم نہیں ہوا کرتا تھا اب یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں سبز گھنباد یہ ہے عثمانی دور حکومت یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے عثمانی دور حکومت اس وقت اور اس میں مسجد نبوی کی توسیع بھی ہو چکی ہے سلطان عبد المجید الاول کے دور حکومت میں اور گمباد کو جو ہے سبز بنایا گیا ہے اور تقریبا آج سے شاید دو سو سال سے دو سو سال شاید ہونے والے ہوں گے اس طرح جو گمباد خضرہ آپ دیکھ رہے ہیں اور مسجد نبوی کے چار بڑے منارے ہیں اور یہ بھی آپ دیکھتے جائیں اچھا جو قبر مبارک ہے یہ خلیفہ ولید بن عبد الملک اس دور حکومت میں مسجد نبوی کے اندر داخل ہوئی تھی اب یہاں پہ آتے ہیں سعودی عرب کی حکومت میں کس طرح مسجد نبوی ماشاءاللہ تقریبا دس لاکھ بندوں کی گنجائش ہے یہاں پہ نماز پڑھنے کے لئے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو ہے سعودی دور حکومت اور مزید توسیعات وہ بھی جاری ہیں جی جی